اعوذ باللہ من الشیفان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ رکھنے سے نقصان بھی ہوتا ہے بڑا عجیب سا کوئسٹن ہے کہ روزہ رکھنے سے بھی نقصان ہوگا اور وہ کس کا ہوگا ایک بات جو ہم پہلے کر چکی ہیں کہ آپ خوراک نہیں کھائیں گے اور جو نفس ہے اس کی غزہ نار ہے اور ہر کھانے کے اندر ہیٹ ہوتی ہے اور وہ ہیٹ جو ہے اس سے نفس کی پرورش ہوتی ہے اور جو خوراک ہے اس سے جسم پلتا اور بڑھتا ہے یہ دو چیزیں خوراک کی اندر ہوتی ہیں لیکن اگر بندے نے روزہ رکھا اور روزہ کی حالت میں تو نفس کو کچھ نہیں مل رہا اب بات یہ ہے کہ اگر وہ رات کو بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنی دل کو پاک رکھے لیکن ایک اور بھی چیز ہے اب کیا ہوگا اب آپ کے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے وہ بھوکا مرے گا اور آپ کو پتا ہے بھوک وہ چیز ہے جو انسان کو ہر چیز کرنے پر مجبور کرتی ہے اب بھوکی حالت میں آپ کا نفس کیا کرے گا وہ ادھر ادھر بھاگے گا انسان کو بھوک لگی ہو رات کا وقت ہو گھر میں بھی کوئی چیز نہ ہو فریج کی اندر بھی کچھ نہ ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے ادھر ادھر اپنی گوگل گھوماتا ہے اس دکان سے کچھ مل جائے ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے یہ ہے بھوک کی حالت کے بندہ ادھر ادھر گھومتا ہے آپ کا نفس کیا کرتا ہوگا جب اس کو غزہ نہیں ملتی ہوگی وہ بھوکا مرتا ہوگا پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ بندے کو اکساتا ہے گناہوں کے روزے کی حالت میں ہے کوئی بات نہیں فلم دیکھ لیں اس گناہ سے پھر اس کی غزہ بنے گی اب آپ نے اصل کھانا تو نہیں کھایا لیکن وہ جو گناہ کی نار ہے نا وہ نار اس نفس کی غزہ بن جائے گی روزے کی حالت میں گناہ کروائے گا اور وہ نار اس کی غزہ بن جائے گا اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں پھر نفس ایکٹیو ہوتا ہے بلکہ یہ رمضان سے پہلی ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہے اگر روزے آ رہے ہیں جیسے انسان اپنی غزہ کٹھی کرتا ہے نا اس طرح نفس میں اپنی غزہ کے زخیرے بناتا ہے کیا یہ رمضان آنا ہے اور مجھے خوراک ملنی نہیں ہے پھر اس نے کیا کرنا ہے پہلے پہلے اتنے گناہ کروانی ہے جس طرح انسان خوراک کھانے سے کھانا کھانے سے سختی میں آتا ہے یقین کرے واللہ ایسے ہی انسان گناہ کر کے بھی انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے پھر انسان سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے اس میں دل نہیں لگتا پھر اس پہ کیام تراوی اتنا لمبا تائم اس کو لگتا ہے پھر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے پھر اس کے دل میں آتا ہے کہ چلیں اب بیمار ہو گیا ہوں بیماری کی حالت میں روزے کی بھی چھوٹ ہے اور بیماری کی حالت میں بیٹھ کر یا اس کی قضاء بھی کی جا سکتی ہے یہی وہ ساری کہانی ہے کہ جو نفس دہراتا ہے یہ میسج نہیں ہے یہ آپ کو وارننگ ہے یہ آپ کو نفس کے بارے میں میں وارننگ دیتے جا رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ اس پوری امت کے ساتھ امت کے ہر افراد کے ساتھ یہ نفس اپنے کیا ہیلے بہانے کرتا ہے اور کیا آپ کے اروزہ داروں کے ساتھ کیا چالیں چلتا ہے اس کی چال سے محفوظ رہیے نفس کی اگر آپ اس کی پہچان نہیں کریں گے اس کی عادتیں نہیں جانیں گے اس کی طریقے نہیں جانیں گے پھر آپ باہر کے شیطان کو دھونتے رہیں گے لیکن اندر کا شیطان آپ کے اندر پل رہا ہوگا بڑھ رہا ہوگا اور آپ کی نیکی کو ایسے ہی وہ ضبط کرتا جائے گا امید ہے آپ ضرور سمجھیں گے اور اپنے روزوں کو محفوظ کریں گے جزا کرنا خیر